اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب؟ This is حمزہ حسین رانا آج کی ویڈیو خصوصاً ان بچوں کے لیے ہے جو آگے FSE کے بعد نئی فیلڈ جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں Definitely یہ ایک بہت لمبا سفر ہوتا ہے بہت لمبی انویسمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ نے سب سے بڑا جو ڈسیئن لینا ہوتا ہے وہ ایک اچھی یونیورسٹی کا انتخاب ہوتا ہے اب اچھی یونیورسٹی کا انتخاب آپ کس طرح سے کریں گے؟ کون سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا سب سے پہلے سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یونیورسٹی جو ہے اس کی جو ڈگری ہے وہ ریکنائزڈ ہو جیسے ہمارے ادارہ ہے HEC ہائر ایجوگیشن کمیشن اس سے جو ریکنائز ہو یعنی وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ لوگ یہ پروگرم کروا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا کیفیسٹی بھی ہے اس کی کیے کروا سکیں تو بگرنا تو آپ دیکھیں افیلیٹڈ کالوجیز ہیں اس طرح سے ہیں جیسے ریسنٹی افیلیٹڈ کالوجیز میں ایم فل اور پی ایچڈی کی ڈگری جو ہے وہ اس کو بین کر دیا گیا کہ آپ وہ نہیں کروا سکتے ہیں افیلیٹڈ کالوجیز تو یہ چیزیں ہیں کچھ اس کے ریلیٹڈ آپ کو بتانا ہے اس ویڈیو میں اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ ان فیلز میں جانا چاہتے ہیں پروفیشنل فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جس کی جو ہے وہ آپ کو لیسٹ یہاں پر ملی ہے اس لیسٹ کو جو ہے نا آپ ذرا غور سے دیکھئے گا یہاں آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو ہے وہ شعبے ہیں ٹھیک ہے جی یہ لیسٹ ہے یعنی یہ ڈیفرنٹ کیریئرز ہیں پروفیشنل کیریئرز جس میں انجینئرنگ کانسل جو انجینئرنگ کی ڈگریز ہیں ان کے مطلق ہیں میڈیکل کمیشن میڈیکل کی ڈگریز ہیں جیسے آپ کی ڈی پی ٹی ہے نرسنگ ہے ایلائیڈ سائنسیز ہیں اس کی ڈگری ہے نرسنگ اس کے علاوہ نرسنگ کا لیادہ ہے ورٹرنری میڈیکل کانسل ہے یہ ورٹرنری ڈی وی ایم کی جو ڈگریز ہیں پاکستان کانسل آف آرکیٹیکٹس آنڈ پلینرز ہیں آرکیٹیکچر وغیرہ کی ڈگریز ہیں فارمیسی فارمیسیس ہیں جو بار کانسل بار جو ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں جس کو آپ لا میں جاتے ہیں جو نیشن کانسل آف آر ہومیوپیتی اگر آپ ہومیوپیتی کی کورسز میں جاتے ہیں کانسل آف تیب تیب کے کورسز میں جاتے ہیں ایگری کلچر ہے نیشنل ایگری کلچر ایڈوکیشن اکریڈیشن کانسل اگر آپ ایگری کلچر کی فیل میں جا رہے ہیں نیشنل بزنس ایڈوکیشن کاؤنسل ہے کمپیوٹنگ ایڈوکیشن ہے ایکریڈیشن ہے ایکنالوجی کاؤنسل ہے اب یہ وہ ہمارے پاس ہیں جی آپ کو یہاں پر ان کی ویب سائٹس بھی مل رہی ہیں وگرنا آپ نام بھی ان کا لکھیں گے نا تو نام بھی لکھنے لکھیں گے تو آپ کو ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب یہ ویب سائٹ پر جب آپ جائیں گے نا تو ان ویب سائٹس کے اوپر آپ کو وہ ریکرگنائز جو یونیورسٹیز ہیں ریکرگنائز جو کالجیز ہیں ان کا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس کالج میں جانا ہے اور کس میں نہیں جانا ہے بکوز اس کی وجہ سے آپ کا فیوچر جو ہدا اوپر لگ سکتا ہے آپ نے ڈیسائیڈ گیا کہ میں نے انجیننگ میں جانا ہے انجیننگ کاؤنسل کی ویب سائٹ پر چیک کریں کون کون سا ہے ادارہ کروارہا یہاں تو چھوٹے چھوٹے ادارے بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یا ہمارے پاس کوئی نیا ادارہ بن رہا ہے آپ کے ہاں اور آپ کہتے ہیں یار یہ ادارہ اس کی تو برانچ وہاں پر بھی ہے تو یہ اس ادارے میں میں لے لیتا ہوں لیکن وہ ادارہ ریکرگنائز نہیں ہوتا یعنی وہ ادارہ جو ہے اس کا مین کیمپس ریکرگنائز ہے لیکن جو وہاں بنا رہا ہے آپ کے پاس وہ ریکرگنائز نہیں ہے تو یہ مسئلہ آئے گا آپ کو ٹھیک ہے جی میڈیکل کمیشن ہے میڈیکل کے اگر آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ گنرسنگ میں جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو ریلیونٹ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں سے آپ کو دیکھنا ہے کہ کون سا ادارہ ہے جس میں میں جا سکتا ہوں یا جیس ادارے میں میں جانے کا سوچ رہا ہوں وہ ادارہ ہے بھی یا نہیں بھی تو یہ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے اس کو بڑے سوچ سمجھ کے اس چیز کا فیصلہ کریں کیونکہ یہ آپ کے فیوچر کا معاملہ ہے اسی طرح سے آپ وہاں کے انوارمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا انوارمنٹ کیسا ہے اب آپ نے آپ کنفرم ہو گیا کہ یہ ادارہ ریکنائز ہے اس کے بعد آپ اس کے انوارمنٹ کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی فی سکیجول کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہم مجھے سکولرشپ کتنی مل سکتی ہیں اس کے بعد آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں میرا ایکسپوئیر کتنا ہوتا ہے یہ کچھ جو ہے وہ ہمارے پاس چیزیں ہیں جن کی بیس پر آپ ایڈویشن لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس میں سب سے بڑا کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ریکنائز ہونا چاہیے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے کا جی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ